حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ مہمان کے بغیر کھانا نکاتے تھے اور جو کھانا مہمان کے ساتھ کھایا جائے اس کا حساب بھی نہیں ہوگا ساری زندگی یہ نکوہ معمول رہا ہے ایک دن بھوک لگی گھر والوں کو کھانا پکانے کا کہا اور خود مہمان ڈھونڈے نکلے ایک شخص کو جو کہ بوڑا تھا لے آئے دسترخان پہ بٹھایا کھانا جب لگ گیا تو اس کو کہا اللہ کا نام لے کے شروع کرو اس نے کہا میں تو اللہ کو نہیں مانتا آپ نے فرمایا کہ میں تیرے سے کوئی ربط رشتہ اور تعلق نہیں رکھتا اللہ ہی کے نام پہ تجھے کھلا رہا ہوں تو میرے رب کا نام تجھے کم از کم لینا چاہیے اس نے کہا میں تو بتوں کا پجاری ہوں اور روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے جب تو اتنا غیرت مند ہے کہ میرے رب کا نام نہیں لیتا اور اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا تو پھر میرا بھی تو کیا لگتا ہے اگر میرے رب کو نہیں مانتا تو میں تو کھانا اسے رب کے نام پہ کھلاؤں گا کھاتا ہے تو ٹھیک نہیں تو تیری مرضی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دسترخان سٹھ کے چلتا بنا وہ گیا تو جبریل امین حاضر ہو گیا سلام دیا سندیسہ سنایا رب کہتا ہے اے میرے خلیل تو نے میرا ایک بندہ ناراض کر دیا یا اللہ وہ تیرا بندہ تھا وہ تو تیرا نام لینا گوارہ نہیں کرتا تھا اور تو فرما رہے کہ وہ میرا بندہ تھا ارشاد ہوا ابراہیم بتاؤ اس کی عمر کتنی ہوگی یا اللہ اسی سال کے قریب ہوگی کہا اتنا عرصہ ہو گیا نا میں اس کو رزق دے رہا ہوں تمہیں ایک دن نہیں کھلا سکے اب حضرت ابراہیم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ دور پہاڑ پہ جا چکا اس کے قریب پہنچے کہا میاں کھانا تھنڈا ہو رہا جلدی آؤ اس نے کہا ایک شرط ہے تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا کہا نہ لے نہ آؤ تو کہنے لگا لہجے میں اتنا گداز اتنی گرمی کیسے آگئی تم تو کہتے تھے رب کے نام کے علاوہ کلاؤں گا نہیں کہا کہ اسی رب کا ہی تو پیغام آیا ہے کہ میں بھی اس کو دے رہا ہوں اس نے کہا اگر تیرا رب اتنا اچھا ہے تو وہ رب ہے سب کا ہمارا حق ہے کہ ہم اس کی پوجہ کریں تو اللہ تعالیٰ جللہ شانو نے اشار فرمائی یا ایوہ الناصو بدو ربکم اپنے رب کی عبادت کرو ایک تو وہ تمہارا رب ہے اور پھر اللہ زی خالقکم اس نے تمہیں پیدا بھی کیا توجہ چاہوں گا کتنی شان ہے کہ اس نے تخلیق بھی کیا اور پھر اس نے تمہاری تربیت بھی کی جو تخلیق بھی کرے اور تمہاری تربیت بھی کرے کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اس کے حضور سجدہ ریزیاں کی جائیں ساری زندگی انسان ماں کی خدمت کرتا رہے تو بتاؤ ماں کی خدمتوں کا بدلہ دے سکتا ہے ماں کے پیار کا صلح دے سکتا ہے تو انسان جتنی مرضی خدمت کر کے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرے وہ تو راضی ہوتے ہیں بلکہ نالائک اولاد کے لیے ماں باپ کی دعائیں اور زیادہ ہوتی ہیں تو انسان ان کی خدمت کا حق نہیں دے سکتا ماں باپ کے اتنے حق کیوں ہیں اس لیے کہ ماں نے بیٹے کو جنم دیا جس نے جنم دیا ہے اس کے اتنے حق ہیں تو جس رب نے خلق کیا ہے اس کے کتنے حق ہوں گے جس نے تخلیق کیا ہے دست قجرت سے بنایا ہے تو پھر اس کے کتنے حق ہوں گے تو مجھے بتائیے اس شخص سے بڑا بدبخت کوئی ہو سکتا ہے جو اللہ کی حضور سجدہ ریزی نہیں کرتا صبح کے وقت چڑیاں بھی اللہ کا نام لے رہی ہوتی ہیں حشرات الارض بھی رب کا نام پکار رہے ہوتے ہیں بلوں سے سر نکال کر جنور بھی اللہ کا نام پکار رہے ہوتے ہیں اور اس شخص سے اس بڑا بدنصیب زمانے میں کوئی نہیں ہے کہ جو اللہ کی حضور جھکنا نہیں جانتا جو اللہ کی حضور جو ہے وہ عبادت کا سر نہیں رکھتا وہ رب ہے جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے ماں کے رحم کے اندر کون تقش و ونگار دینے والا ہے کس نے گوشت کے لوتھڑے کو بولنا سکھایا ہے کس نے چشم خانوں کے اندر روشن چراغ رکھ دیے ہیں اور کس نے سر کے اندر ایک نشید اور روشن دماغ رکھ دیا ہے کس نے ہاتھوں کو پکڑنے کی قوت دی اور کانوں کو شنوائی کی طاقت دی اور کس نے جو ہے وہ سونگنے کی قوت اور قوت شامہ نتنوں کے اندر رکھ دی کون ہے جو ٹاموں میں زور پیدا کرتا ہے کون ہے جس نے چھاتی کو طاقت دی کون ہے جس نے انسانیت کو آسن تقویم بنایا انسان کیا تیرا حق ہے کہ مسجد کے قریب سے تُو گزر جائے اور اللہ کا نمائندہ پکار رہا ہو ہی اعلی الصلاح ہی اعلی الفلاح آجا نیکی کی طرف آجا نماز کی طرف اور تُو جو ہے وہ اس کو سننے کے باوجود گزر جائے ایسا ہو سکتا ہے کہ تُو اس کے حضور آئے نہ حاضر نہ ہو یہ بدنصیب بھی نہیں تو اور کیا ہے اللہ تعالی جللہ شانہو ہمیں اپنی عبادت کی توفیق نصیب پرمائے ہمیں اپنی عبادت کی توفیق نصیب پرمائے